پنڈیو سور کے آج کے انویل اپسوڈ میں دکھا جائے گا کہ مورشاہ میں عورتے روی کے بارے میں جو کچھ بھی بولا تھا اس کے بارے میں سوچ کر روی بہتی سیادہ گسے میں ہوتی ہے اور رسوئی میں کام کرتے وقت وہ سارے گسہ نکل رہی ہی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے دھرہ آتی ہے دھرہو کو دیکھ کر روی رونے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اتنا سب کچھ اس گھر میں ہوا ہے پھر بھی کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا اور یہ کہا کہ میں تمہارا اور شیوہ کے شادی کروا ہوں گی اس گھر میں کوئی بھی مجھ سے پیانے ہی کرتا ہے یہ کھیکی روی روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے روی کے حیال دیکھ کر دھرہ بہتی سیادہ دکھی ہو جاتی ہے دوسری طرف شیوہ کو دکھاتا ہے شیوہ جب آ رہا ہوتا ہے تو دو عورتوں کے باتیں سن لیتا ہے جہاں پر وہ عورتیں روی اور شیوہ کے بارے میں بہتی بڑھا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے شیوہ وہ سارے غصہ اس آدمی سے نکلتا ہے تا بھی وہاں پر گھن بھی آتا ہے اور گھن بھی شیوہ کو سنبھلتا ہے